سٹیج فنکاروں نے گستاخانہ فلم کے خلاف محفل تھیٹر سے لاہور پریس کلپ تک پر امن احتجاجی ریلی نکالی احتجاجی ریلی میں فنکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے گستاخانہ فلم کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاؤن فلم ساز کو پھانسی دی جائے فنکاروں نے اعلان کیا کہ آئندہ کسی بھی ثقافتی طائفے کو امریکہ نہیں جانے دیا جائے گا ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فلم کے خلاف نیشنل آرگنیڈیشن آف پوسٹل ایمپلوئیز سی بی اے کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مظاہرین نے ملاؤن فلم پروڈیوسر کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات فوری طور پر ختم کیے جائیں جبکہ امریکی سفیر کو بھی ملک بدر کیا جائے دوسری جانب گستاخانہ فلم کے خلاف جمعیت علماء پاکستان اور انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا لاہور پریس کلپ کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں جمعیت علماء پاکستان لاہور کے صدر حافظ محمد نصیر نورانی اور انجمن طلبہ اسلام کے عہدداروں نے شرکت کی مظاہرین نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے حافظ محمد نصیر نے کہا کہ گستاخانہ فلم کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ادھر المحمدیہ سٹورنٹس پاکستان کی طرح سے نیلا گمبہ سے پریس کلپ تک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ میں سکولز کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلبہ نے شرکت کی مارچ کے شرکہ امریکی پادری ٹیری جانس اور فلم ساس کے خلاف نارے بازی کرتے رہے انہوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نارے درج تھے طلبہ نے ماتھوں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھ رکھی تھی اسی طرح ایک اور احتجاج سروری جماعت کی جانب سے کیا گیا جس میں سروری جماعت کے پیشوا حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے کی جانب سے صدر گول چکر سے لاہور پریس لب تک کستاخ خانہ فلم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سروری جماعت کے پیشوا حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تقیر نہ صرف ایمان کا لازمی جزب ہے بلکہ مسلمانوں کی پہچان بھی ہے مسلمان ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے دوسری جانب ملی یکجیتی کانسل نے گستاخ خانہ فلم کے خلاف مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا یہ اعلان قاضی حسین احمد کی زیر صدارت منصورہ میں ملی یکجیتی کانسل کے مشاورتی اجلاس کے دوران کیا گیا جس میں حافظ حسین احمد حافظ عبد الرحمن اجلاس میں یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مظاہرین پر پولیس تشدد اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مضمت کی گئی اور بے گناہ لوگوں کی خلاف درج کیے گئے مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا اجلاس میں ملی یکجیتی کانسل نے گستاخ خانہ فلم کے خلاف ملک بھر میں اتجاجی مظاہروں کے نئے سلسلے کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ادھر وکلا رہنماؤ نے گستاخ خانہ فلم کو کلی دہشتگردی قرار دیتے ہوئے بیس اکتوبر کو ملک گیر کنونشن بلانے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں گستاخ خانہ فلم کے خلاف منقدہ کنونشن میں کیا گیا جس میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر منیر ملک کراچی بار کے سابق صدر رشید رزوی لاہور بار کے صدر زلفکار علی چودری اور وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی وکلا رہنماؤ نے گستاخ خانہ فلم کی خلاف مزمدی قرارداد منظور کرتے ہوئے اسے اسلام کی خلاف سازش قرار دیا ہے